اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ میرے پاس سانچا ہے نان بنانے والا جو کہ میں نے پاکستان سے لیا تھا تو اس سے آج میں ہمینی تندور جو ہے اس میں نان بنا رہی ہوں ایک نان میں نے اوپر ڈال دیا ہے پہلے آپ کو جو روٹی اور نان ہے وہ اس کے ٹوپ پہ رکھنا پڑتا ہے وہ نیچے سے کوکھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اٹھا کے آپ نے اسے اندر رکھنا ہے تو نان کا اٹر میں نے صبح گوندا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح کے بہت ہی مزے کے نان تیار ہوئے ہیں اور اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں ہلکا ہلکا سا بٹر برش میرے پاس نہیں ہے اور میں دو تین بھر گئی بھی ہوں لوگ ڈاؤن کے بعد تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تو اس سے پہلے میں نے روٹی تندوری روٹی بنائی تھی اس کی ویڈیو کلک میرے پاس تھی لیکن وہ غلطی سے جب میں ویڈیو ایڈٹ کری تھی تو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تو میں نے بنایا تھا صبح میں پارلک گوشٹ اور چاول اور یہ شام میں پھر میں نے نان بنائے تھے اور ساتھ میں سی کباب فرائی کیے تھے تو ہم لوگ یہ کھانے والے ہیں نان کے ساتھ کیونکہ میں نے پاس نان کھاٹا پڑھاوا تھا تو میں نے پھر سے یہ پارلک گوشٹ کا سالن ہے اور ساتھ میں سی کباب ہیں اب شام کا قائم تھا تو ہم لے کے آئے تھے لیچی تو لیچی ہمیں ملی تھی ٹیسکو سے ویسے تو حلال شاپ اور جو حلال گروسری سٹورز ہیں یا ایشین گروسری سٹورز ہیں وہاں سے تو مشکل سے ہی ملتی ہے لیکن ڈبلن میں ایک تو جگہ سے مل جاتی ہیں تو اب یہ ٹیسکو میں بھی مل جاتی ہیں سم ٹائم ہوتی ہیں سم ٹائم نہیں ہوتی تو اب میں جو شاپنگ کر کے آئی تھی ایک دو دن پہلے میں گئی تھی مسٹر فرائز میں ساتھ میں گئی تھی میں کچھ شاپنگ کرنے بچوں کی چیزیں لینے کے لیے تو تب میں نے ویڈیو بلکل بھی نہیں بنائی کیونکہ وہاں بہت زیادہ لائنیں کراؤڈ ہوتا ہے سٹور میں بھی جلدی جلدی ہوتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وائرس یہاں تم نہیں ہوا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے اپنی چیزیں اٹھائیں اور گھر جائیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مسٹر پرائز کی چیزیں تو یہ پرنگلز ہیں جو کہ میرے بچوں نے اٹھائے تھے یہ بچوں کے لیے میں نے مینی مارکرز لیے ہیں جو کہ واشیبل ہیں اور یہ انویلپ ہے جو میرے ہسپرنڈ نے لیے تھے اور یہ کریونز ہیں ٹویسٹیبل کریونز ہیں یہ بچے توڑتے نہیں ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے سکول کے لیے بھی بچوں کو میں یہی لے کے دیتی ہوں اور یہ کیٹل کلینر ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے صرف آپ کیٹل میں پانی ڈال کے اس میں اس کا پیٹ پھینکے اسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں ان کر کے اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک پانی ڈال کے گرم کر کے تو آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ بہت اچھی کیٹل اندر سے کلین ہو جاتی ہے اور یہ ایتھن ڈیر یورو میں آتا ہے ون ففٹی میں آتا ہے اور یہ میں نے ون ففٹی ون ففٹی کے جو کتھیں سیل میں لگے ہوئے تھے تو میں نے وہ لیے تو یہ میں تین چار لے آتی ہوں جب بھی میں جاتی ہوں تو میں تین چار لے آتی ہوں مسٹر پرائس سے ویسے مجھے ان جگہاں پہ کئی نظر نہیں آتے دوسرے سٹوروں میں تو مسٹر پرائس سے ملتے ہیں یہ والے گلاس میں نے لیا ہے تو یہ بہت ہی اچھے مجھے لگے تھے گلاس تو پھر میں نے یہ بھی بائے کر لیا یہ بین بیگز ہیں اس میں ففٹی بیگز ہوتے ہیں تو بہت ہی ریزینیبل پرائس میں مل جاتا ہے مسٹر پرائس سے اور یہ کریٹیوٹی والے جو ہیں وہ پیپر اور پیپر ہیں تو وہ میں نے بچوں کے لئے لیا تھے یہ پین لیا ہے میں نے یہ بچوں کے لئے برش لیا ہے ان کے الیکٹرک برش حراب ہو گئے ہیں تو اب میں نے نئے بائے کرنے ہیں لیکن تب تک کے لئے میں نے ان کے لئے یہ والے برش لے لیا ہے اور یہ میری لسٹ ہے ٹوٹل ففٹی سکس یورو کی میں نے شاپنگ کی تھی یہ میں نے لیا ہے لیڈر سے تو میں نے سوچا میں آپوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے بھی اس کو کھولا نہیں تھا یہ ہے ایک بوائلر اس میں تین طرح کی سیٹنگ ہوتی ہیں لو کک پہ بھی آپ اسے ایک کو کر سکتے ہیں میڈیم مطلب کے اوپر سے وائٹ جو ہے پک جاتے ہیں اندر سے زردی کچھی رہتی ہے وہ والا بھی ہے اور فل جو کک ہے وہ بھی ہے اس میں جس میں فل جو ہے وہ ایک بوائل ہو جاتا ہے تو جب میں اوپن کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ پہلے میں اپنی بہن کے لیے لے کی گئی تھی جب اس کی شادی تھی تو اس کو میں نے یہ گفت دیا تو اسے بہت پسند آیا تھا تو پھر اب میں نے اپنی لیے بھی بائی کی ہے اور یہ ابھی شو زون میں لگی ہوئی ہے اور شو زون میں سیل آئی وی ہے جن جن کے پاس شو زون ہیں وہ پلیس جا کے وہاں چک کریں ایک کے ساتھ ایک فری مل رہے ہیں پنک والے سینڈل میں نے اپنی بیٹی کے حریدے ہیں اور براؤن والے اس کے ساتھ فری ملے ہیں اور 14 یورو کے ایک جو سیم ان کی پرائز جو پہلے ہوتی ہے وہی پرائز ہے کیونکہ اکثر میں نے وہاں سے شوز حریدیاں تو یہی پرائز ہوتی ہیں تو یہ میں نے اپنے بیٹے کے گرین اور بلو والے شوز جو ہیں بائی کیے ہیں اور یہ اس کے ساتھ فری ہیں یہ والے آپ اپنی ہی چوئے سے کوئی سے فری لے سکتے ہیں تو اس کی بھی پرائز 15 یورو تھی ایک کی اور دوسرے کی بھی سیم پرائز میں وہ مجھے فری ملا اس کے بعد یہ میں نے اپنی جوٹی لی تھی یہ ویسے ہی اوفر میں تھی 3 یورو کی ہوئی تھی 14 سے اور اس کے ساتھ بھی ایک فری تھی اور مجھے بہت ہی حیرت ہوئی اور یہ پھر میں نے اپنی سسٹر کے لیے بائی کی کیونکہ اسی کا سائز وہاں پہ تھا اور کسی کا سائز نہیں تھا تو میرے سائز میں بھی اور نہیں تھی اس کے بعد پینیس سے جو ہم نے چیزیں لی ہیں میری بیٹی نے لیا ہے یہ ہیڈ فون کیونکہ وہ میرے جو بلو تھوٹ والے ہیڈ فون وہ یوز کرتی ہے تو مجھے در لگتا ہے کہ وہ اس کو توڑ نہ دے تو اس وجہ سے میں نے اسے چیپ پلے لے کے دی ہیں کیونکہ بچے اکثر توڑ دیتے ہیں ہراب کر دیتے ہیں پہلے بھی انہوں نے میرے ہیڈ فون ہراب کر دیئے تھے اپنے بیٹے کی ہود لی ہے میں نے بہت اچھی آفر میں آئی بھی تھی یہ میں نے اپنی بیٹی کا ڈریس لی ہے بہت ہی پیارا اور اس کے ساتھ مزید کی بات یہ ہے کہ یہ میچنگ جو ہے ہیئر اسیسریز بھی دی دیا اور یہ فائی فیورم آفر میں تھا اس کے ساتھ میں نے یہ نوٹ بک لی ہے اور یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں لی ہے کیونکہ میں شیڈیول بناتی ہوں اپنا کھانا بنانے کا پورے ویک کا اس کے لیے لیا یہ ایک شرٹ اپنے لیے یہ کھلی سی بس گرمیوں میں مجھے اچھے لگتی ہیں ایٹین سائز میں تھی اور یہ سکسٹین یورو کی ہے فل پرائز میں ہی مجھے ملی ہے اور اس طرح کے کافی کم یہاں پہ آئیلنڈ میں کپے ملتے ہیں جو لونگ ہوں ان کے گلے بھی چھوٹے ہوں اور فل بازوں تو یہ سکسٹین سائز میں لیا اور یہ ہے میری پینی کی لسٹ جو کہ میں نے تقریباً 54 یورو کی شاپ کی اس کے بعد یہ کچھ چیزیں میں نے پہلے بائی کی تھی تو یہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ میں ڈنس گئی تھی اید کے پوراً بات تو تب وہاں سیل تھی تو یہ میں نے اپنے بیٹے کے لئے لیا تھا پھر میں گئی تھی میرے حسبر نے لیا تھا ٹیبلٹ تو ہم گئے تھے وہاں آرگست وہاں پہ یہ نیم میں سیل تھی تو یہ میں نے نیم میں میں بھی کافی اچھی سیل آرگی جو آرگ میں رہتے ہیں وہ ضرور جا کے چیک کریں تو یہ میں نے اپنے بیٹی کا فروک لیا یہ بہت پیار ہے اور 4 یورو میں تھا بہت ہی ریزنیبل پرائز میں اچھی آفرز لگائی میں یہ بھی اپنے بیٹی کا فروک لیا تھا اور یہ بھی سیم 4 یورو میں ہی تھا تو یہ میں نے پہلے لی تھی چیزیں اور صرف پینی اور مسٹر پرائز والی چیزیں میں لے کے آئی تھی لیکن میں نے سب اکٹھی کا ہی سوچا تھا کہ میں ایک ساتھ ہی vlog جو ہے اس کا بنا لوں گی ایک میں لیا تھا ہی ٹون سے تو یہ ویسے تو اس کی پرائز پتا نہیں کتنی تھی 25 تھی لیکن یہ 12 میں تھا تو یہ بھی میں پہلے لیا تھا تو 12 50 بتا یہ میں لیا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹی چیزیں لیتی یہ ایئر فریشنل لیا تھا میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے تو بند بند اپارٹمنٹ ہے تو اس وجہ سے میں اپنے روم میں اور ٹوائلٹ میں سوڑ میں علماری میں ہینگ کر دیتی دنز میں سے یہ ون یورو کی تھی تو اب ہوا جاتا ہے مغرب کا ٹائم تو انشاءاللہ میں نماز پڑھنے لگی تھی تو پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ فلوگ میں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ مغرب کا ویو شیئر کرتی ہوں تو میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ فلوگ میں انشاءاللہ تک تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی اور سسکرائب کرنا مد پھولئے گا میرے چینل کو اور بیل کا بٹن پریس کیجئے اور لائک کا